عمران خان بہت اچھے لیجر ہیں بہادر شجاعت بہادر انسان ہیں اور ہمیں چالیس سار کے بعد اچھے ہوں کو راملے ہیں انشاءاللہ ہم عمران خان کے ساتھ تھے انشاءاللہ ہیں اور رہیں گے ہمارا جذبہ عمران خان اور بڑھاتا ہے انشاءاللہ وہ پاکستان کو مکمل آزادی دلوائیں گے ان لوگوں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریزنگ ویپل اور میں ہوں محمد عظیم ناظرین میں پہلے آپ کے ساتھ مختلف سٹوریز شیئر کرتا رہتا ہوں تو آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی عمر رسیدہ ایک ماجی ہیں یہ ان کا نام ہے صفیہ تو یہ ایک ریٹائر فیزیکل ٹیچر ہیں تو یہ میاں والی سے ہیں جو عمران خان کا اب آئی گاؤں ہیں اب آئی حلکہ ہے جہاں سے انہوں نے سب سے پہلا الیکشن لڑا تھا وہ بھی انہوں نے ووڈ کاسٹ کیا تھا تب سے لے کے اب تک وہ عمران خان کے ساتھ ہیں عمران کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں تو اب وہ ایک کینسر کی مریض ہیں وہ اس حالت میں بھی آج 20 اپریل ہے 21 اپریل کال ہے خان صاحب نے کال آنا ہے وہ ایک دن پہلے یہاں پہ آئی ہوئے ہیں تو ہم ان سے جانتے ہیں ان کا یہ جوش و جذبہ کیا ہے اور ان کا پہلے آنے کا مقصد کیا ہے عمران خان کو اتنی محبت اور اس قدر سپورٹ کرنے کا کیا مقصد ہے جی اسلام علیکم آجی علیکم سلام جی ماجی تسی عمران خانوں سپورٹ کر رہے ہو دوڑا جوش و جذبہ ویکتے بڑی حرانگی ہے کہ تسی اس عمر چوی پیشنٹ ہوتے عمران خانوں سپورٹ کر رہے ہو دونوں تو آپ کو آپ کو ایسا کیا نظر آتا ہے کہ عمران خان کے اندر کے وہ آپ اس کو عمر میں بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں عمران خان بہت اچھے لیڈر ہیں بہادر شجاعت بہادر انسان ہیں اور ہمیں چالیس سار کے بعد اچھے ان کو رام بھی لیا ہے یہ جو سارے چور ہیں نا پہلے بھی عمران خان کا یہ سارے میرے خلاف سارے چور کٹھے ہو جائیں گے اب یہ سارے چور کٹھے ہو گئے ہیں یہ ظالموں کو امریکہ نے بھیجا ہے ان کو پٹھایا ہے یہ امپورٹر حکومت ہے ہمیں نامنظور ہے اور عمران خان انشاءاللہ جالد فتح کرے گا عمران خان زندہ بعد عمران خان زندہ اب ان کے ایک اس عمر میں بھی وہ پاکستان اور عمران خان تھے ایسا جو شو جزبیک وہ کہہ رہی ہیں یہ امپورٹر حکومت نامنظور ہے ہمیں امپورٹر حکومت نامنظور ہے جتنا بھی ٹائم آپ یہاں پہ عمران خان کل جو جلسے ہے اس میں بھی آپ بیٹھیں گی یہاں تھے ان کے ساتھ بیٹے ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم بھائی جان انشاءاللہ ہم عمران خان کے ساتھ تھے انشاءاللہ ہے اور رہیں گے ہمارا جذبہ عمران خان اور بڑھاتا ہے انشاءاللہ وہ پاکستان کو مکمل آزادی دلوائیں گے انشاءاللہ ہمیں گے